ہیلو ایوریون بہت ہی کم سامان میں بینہ گیس زلائیوے پانچ سے سات منٹ میں بن کر کے تیار ہو جاتے ہیں یہ ملائی لڈڈور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں دیوالی میں ہمیں بہت زیادہ کام ہوتا ہے اس طرح میں ہمیں ایک ہی چیز میں بہت زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے ہیں تو اس طرح کی ریشپی آپ ایک بڑھ جرور ٹرائی کریں تو اس کے لئے میں نے لیا یہاں پر ہنڈرڈ گرام پانیر پانیر کو ہم ہاتھوں سے کرس کر کے یا پھر قدو کرس کر کے ایک باول میں ڈالیں گے میں نے یہاں پر گھر پر ہی فریش پانیر بنایا تھا تو یہ بہت ہی آسانی سے ہاتھوں سے ہی کرس ہو جا رہا ہے اب اس میں ڈالیں گے تین ٹیبل سپون چینی کا پاورڈر پھر ملائی لڈڈو میک دا ماوے کا ٹیکچر ہے اس لئے ہم اس میں ڈالیں گے تین ٹیبل سپون ملک پاورڈر پھر ڈالیں گے ہری لائچی کا پاورڈر 1 و 4 ٹیسپون اور ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کریں گے آپ کو اس میں ایکسٹر دودھ یا پھر کچھ بھی ڈالنے کی جورت نہیں ہے یہ بہت ہی آسانی سے اسی طرح سے ڈو کے فارم میں آ جاتا ہے اب ایک ٹیبل سپون جتنا پورٹسن مطلب میکشن ہم ایک الگ باول میں رکھیں گے پھر باقی کے میکشن میں ہم ایک ڈڈرپ فوڈ کلر ڈالیں گے میں نے یہاں پر پنک فوڈ کلر ڈالا ہے یہ ٹوٹلی آفشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں یا پھر آپ کچھ کسر کے دھاگے کو دودھ میں بھیگو کر کے بھی آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں پھر ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور اسے رکھیں گے سائیڈ میں پھر جو ہم نے ایک ٹیبل سپون میکشن الگ کیا تھا اس میں ڈالیں گے ہم دو ٹیبل سپون ڈرائی فروٹس تو اس میں ہے پیستہ بادام تھوڑے سے ہری لائچی اور تھوڑے سے کھیرے کے بیج آپ کو جو ڈرائی فروٹ پسند ہو آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بال بنا کر کے تیار کریں گے بہت زیادہ بڑا نہیں بنانا ہے بلکل چھوٹا چھوٹا بنانا ہے تو اس ریسیپی سے تقریباً آٹھ ملائی لڈو آپ کے بن کر کے تیار ہوں گے تو میں نے ہاں پر آٹھ چھوٹے چھوٹے بال بنا لیا ہے تو یہ ڈرائی فروٹس والے چھوٹے بال بنا کر کے تیار ہے اب جس میں ہم نے پنک کلر ملایا تھا اس سے ہم ایک نیمو کے سائج کا جتنا بال لیں گے اور یہ ڈرائی فروٹ والے بال اس میں شٹف کرنے ہے تو آپ بیچ میں اس میں جگہ بنا لیں اور ڈرائی فروٹ والے بال کو بیچ میں رکھیں اور اس مکشر کو چاروں سائٹ سے اٹھاتے ہوئے اسے آپ گول ملائی لڈو بنا لیں تو اگر آپ کا مکشر ہاتھوں میں چپ کے تو آپ ہاتھوں تو ایسے گھی یا پھر تیل لگا سکتے ہیں دیکھیں ملائی لڈویں آپ بہت ہی آسانی سے بن کر کے تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے بہت ہی کم سامان بھی لگتا ہے تو ایک بار آپ اسے جلو ٹرائی کریں اور کھانے میں اتنی زیادہ ٹیشٹی لگتی ہے کہ آپ کو مارکیٹ سے بھی کہی زیادہ بہتر لگے گی تو جرور ٹرائی کریں دیوالی میں بہت زیادہ کچھ من نہیں کر رہا آپ کا بنانے کا کچھ ہلکہ ہلکہ من کر رہا تب اس طرح کی ریسپی کو جرور ٹرائی کریں اوپر میں میں نے تھوڑا سائی سے سلور برک لگایا ہے اور پیستہ اور کسر سے گارنش کیا ہے بلکل مارکیٹ کی طرح دکھنے والے یہ جھٹ پٹ سے بننے والے ملائی لڈو بن کر کے تیار ہے فائرلیس ہے تو ایک بڑ ٹرائی کرنا تو بنتا ہے ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اسے ایک لائک کیجئے گا فرنڈس اینڈ فیملی میں سیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کیر ہیپی دیوالی